نمشکار آداب سسرکال کیسے ہو میرے پیارے دوستو اللہ کرے سب خوش رہو اپنے فاملی کے ساتھ مزے میں رہو بس بڑے دکھ اور غم کے ساتھ ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ انڈین سولجر نے اپنا جان حزیز گوا دی فوری فول سولجر جو دہشتگردی کا شکار ہوا ادھر انڈیا میں تو اس کے لیے میرا ایک چھوٹا مسیج ہے بس پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں ان سولجر کے لیے اور ان ان لوگوں کے فاملی کے لیے اللہ آپ لوگوں کا یہ جو غم دیا ہے آج کے بعد خوشی دے یہ آپ لوگوں کا آخری غم رہو آپ لوگوں کے زندگی میں یہ آخری غم رہے آج کے بعد اللہ آپ لوگوں کو خوشی دے پتا ہے مجھے بہت مشکل ہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے دل سے آتا ہوں جب کوئی اپنا عزیز اپنا جگر کا ٹکڑا کو دیتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کیا بیتا ہے اس پر کیونکہ میرا بھی ایسا کچھ ہوا میری چار کزن جوان ایسی طرح دہشتگردی کا شکار ہوا اور سب اپنے جانے کو گوا دی سب شہید ہوا تو بھائی میں آپ لوگوں کا پہلے بھی بات بولا تھا ابھی بھی بولوں گا اور متے دم تک بولوں گا یہ جو پاکستان ہے نا پاکستان میں معافی چاہتا ہوں پاکستان عوام سے مجھے کوئی دشمنی نہیں پاکستان عوام سے بس ایک حقیقت ہے تو اس کا بولنا ضروری ہے جو میں بولتا ہوں یہ جو آپ لوگوں کا جو آپ بولتے ہو پاکستان ہے لیکن در حقیقت میں یہ پاکستان نہیں ہے یہ گندہ استان ہے اس میں کچھ گندے لوگ ہیں بہت زیادہ اور کچھ آپ لوگوں کا جو ملٹری ہے آپ لوگوں کا جو یہ گورومنٹ ہے یہ گندے لوگ ہیں اور یہ جو آئی ایس آئی اے سب سے خطرناک یہ گندے لوگ ہیں جو گندہ کم کر رہے ہیں جو افغانستان انڈیا کشمیر اور ایران کے بارڈر میں جو وحشت اور نفرت بہلاتا ہی یہ سب کون کر رہے ہیں یہی گندے لوگ کر رہے ہیں لیکن کب تک کب تک ہم چھپ رہے ہیں میرے پیارے دوستو کب تک بس یہ لوگ ایسی طرح آتے ہیں بینہ وجہ ہم لوگوں کو مار دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے کیوں وجہ معلوم نہیں ہے افغانستان میں دہشتگردی کرتا ہے ادھر انڈیا میں کرتا ہے ابھی دیکھ آپ خود سوچو کتنا لوگوں کو ان لوگوں نے شہید کیا کتنا لوگوں کو مار دیا ان لوگوں نے کیوں ایسا کر رہا ہے کیا 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 ان لوگوں کا کیا گنات کیا تھی ہے ان لوگوں نے اپنے ساتھ جو چالیس سولجر انڈیا کا سولجر شہید وانا آپ خود سوچو اس کے ساتھ پانسو سو بھی زیادہ لوگ مار گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کا فاملی کو دیکھو وہ جو پیچھے چھوڑ دیا اپنی ماں باپ اس کو دیکھو اس کا سارا فاملی کو دیکھو یہ سب کسی نے اپنا جگر کا تکڑا کو دیا اپنا بیٹھا کسی نے اپنا کسی ماں نے اپنا بیٹھا کو دیا کسی باپ نے اپنا بچہ کو دیا کسی بہن نے اپنا بائی کو دیا کسی بیٹھے اور بیٹھے نے اپنا باب یہ سب کون کر رہے ہیں یہ دہشتگرد لوگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ کا ایک جوب ہے ایک کام ہے بس دہشتگردی پہلا دے اور بس دہشتگردی کر میں انڈین گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر اکشن لے اور اپنی آپ کو کبھی بھی آپ اکیلا مت سمجھو اس لڑائی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ آپ لوگوں کا جو یہ افغان بائی ہے نا یہ افغانی بائی ہے جتنے افغان ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اس جنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ جنگ لڑائی ہے جنگ اکیلا آپ لوگوں کا نہیں ہے یہ جنگ ہمارے جنگ بھی ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد ہے نا کچھ چار پانچ دنوں کے بعد ہے پہلے ان لوگوں نے ہماری سرحت پر ہمارے جوانوں پر عاملہ کیا اور آپ خود سوچو ان لوگوں کا میڈیا کا فیض دیکھو کہ کیا بولتا ہے کیسے گالی بکتا ہے ان لوگوں کا موہ سے کیا نکلتا ہے اور حقیقت کیا ہے تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ آ جائے میرے ساتھ یہ کلپ ایک کٹہ دیکھیں گے اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ یہ لوگ کیا بولتا ہے اس کا میڈیا کیا بولتا ہے اور حقیقت کیا ہے بد گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان نے پارلیمانی اور اسکری وفود افغانستان بھیجے مگر کشیدگی کم نہ ہوئی اور پھر جمعہ کو اچانک افغان سرحدی حکام کے بلا اشتیال فائرنگ کے بعد صفارتی کشیدگی سرحدی کشیدگی میں بدل گئی اور اب تک یہ کشیدگی برقرار ہے پاکستان کی طرف سے جوابی فائرنگ میں پانچ افغان چوکیوں کو تباہ کرنے اور پچاس افغان فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے دعوے کو افغان سفیر نے مسلط کر دیا اور کہا کہ صرف دو فوجی اہلکار مالے گئے کشیدگی ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے معاملہ تھوڑا تھمتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقا کلپ دیکھا میرے دوستو آپ خود سوچھو ان لوگوں کا جو میڈیا ہے کتنا بڑے بڑے پیکتا ہے ان لوگوں کا میڈیا جو بس یہ جو پاکستان ہے نا بولتا ہے کہ پاکستان اس کو یار ہم پر ایرو بنا دیا لیکن قسم خدا کی حقیقت میں یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں حقیقت میں وہ جو بولتا ہے نا ایک جو ہے کھٹنے والا کتا ہے جو آتا ہے بندے پر اٹک کرتا ہے سیدھا بوٹھی لیتا ہے تو کھا لیتا ہے تو ایک کھٹنے والا کھٹتا ہے اور دوسرا جو ہے بوکنے والا کھٹتا ہے یہ لوگ صرف بوکتا ہے کھٹنا نہیں کھٹنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا ادھر ہم نے کلپ دیکھایا آپ لوگوں کو اس کا میڈیا کیا بولتا ہے اور جو ہمارا جانباز لوگ ہے جو ہمارے سولجر ہے آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی ٹھانکے کے ساتھ آیا تھا اس کے جو پیچھے کڑا تھا وہ پاکستانی ٹھانک تھا اس کو افغانی سولجر نے لیا ان لوگوں کو اتنا بیزت کیا بات میں اس کو واپس چھوڑ دیا آپ خود سوچو بیٹا میں آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں بیٹا کبھی بھی یہ مت سوچو کہ افغانی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے ہم لوگ ہٹک کریں گے تو ان لوگوں کا ان لوگوں کے گھر پر ان لوگوں کے وطن پر یہ بات کبھی بھی اپنی خیال میں مت لانا وہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک توفان نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ابھی تک توفان نہیں دیکھا ارے آپ لوگوں نے تو چھار پانچ لڑائی انڈیا کیلئے ہار گئے آپ آپ کے سب بڑے بڑے پیکتے ہو تو کبھی بھی اپنی ذہن میں یہ مت لانا کہ ہم افغان پاک سرزمین پر حملہ کریں گے دیکھا یہ تیرے جو سولجر تھے جو اس کا جو پجاما جو ایک سولجر کا جو عزت اور عبرو ہوتا ہے اس کا جو یہ انو فورم ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیا ادھر خود چوچو پیٹا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا میں یاد دلاتا ہوں جب ہمارا جو پرائم منسٹر تھی شہید ڈاکٹر سید نحجیب اس ٹائم جو وہ زندہ تھی آپ لوگوں نے اس ٹائم بھی کوشش کی افغان پاک سرزمین پر حملہ کرنے جلالابت کے جنگ آپ لوگوں کا یاد ہے کہ نہیں ہے کیا ہوا ادھر آپ لوگوں کے تو آوہ نکل گیا ادھر بھی کتنے لوگوں کو لوس کیا آپ نے پیٹا یہ شیروک گھر ہے کبھی بھی آپ یہ یہ مت سوچو کہ ادھر پاکستان میں آ جائے ٹھیک ہے آپ عملہ کرو آ جاؤ اندر گوز جا لیکن ہم کریں گے کہ تو کھپ نکلے گو یہاں سے وہ ہمارا دیسیجن ہے سمجھ گئے آپ جیسے کہ امریکہ جو ہے ابھی 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 بیچارہ ہی اس کو بس بکنے کا راستہ ڈونٹا ہے اسی طرح اب بھی کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا سمجھ گئے اور دوسرا میری یہ مسیج ہے بس انڈین لوگوں کے لئے ہیں دیکھ آپ لوگ اپنی آپ لوگوں کو اپنی آپ کو اکیلا مت سمجھو یہ جو افغان ہے یہ جو افغان لوگ ہے آپ لوگوں کا بائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے اس جنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے جس دیسیجن آپ لوگ لیں گے آپ لوگوں کا گورنمنٹ دیسیجن لے گا کہ کیا کرے گا وہ لوگ پاکستان پر اٹک کرے گا کہ نہیں جو بھی آپ کریں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے آپ لوگوں کے ساتھ کڑا ہی در لڑائی میں اپنی آپ کو اکیلا مت سمجھو کیونکہ آپ لوگ ایک پاکستان پر اٹک کرے گا آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن یہ جو 44 سلجر آپ کا جو لوس ہوا اس کو آپ پوچھو اس کو آپ ایسا اس کا گریبان سے پکڑ لو اس کو پوچھو کہ ایسا کیوں کیا یہ 44 سلجر جو مر گیا اس کے ساتھ پتا ہے کتنا اور لوگ مر گیا کم سے کم پانسو اور فاملی اس کے ساتھ مر گیا کسی نے اپنا جگر کا ٹکڑا کو دیا ایک ماں نے اپنا بیٹا کو دیا ایک بہن نے اپنا بائی کو دیا ایک باپ نے اپنا بیٹا کو دیا بس کس لیے پینا ہو جا کیوں ایسا لوگ کر رہا ہے کیا یہ آخری ہوگی کون تصمیم کون ہمیں زمانہ دے گا کہ یہ یہ کم جو آج پاکستان نے کیا پیر نہیں کرے گا یار یہ لوگوں کا پیچ پیچے وار کرنے کا یہ لوگوں کا عدد ہے یہ ہمیشہ پیچ پیچے وار کرتا ہے آمنے سامنے کبھی نہیں آئے گا جس دن آمنے سامنے آئے گا اس کے پٹ کے آٹھ میں آ جائے گا سمجھ گئے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے چالیس سال ہیں جو ہمارے کنٹری میں بینہ وجہ لوگ مر رہے ہیں بس کون کر رہے ہیں یہی لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کا اصلی چہرہ جو ہے وحشت سے برا ہوا ایک چہرہ ہے کبھی بھی ان لوگوں کا ان لوگوں کا جو جو ایسا نیچ کام کر رہے ہیں آپ تو سمجھدار لوگ ہو سمجھ گئے آپ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ یہ ان لوگوں نے بس اسلام کا نام یوز کر رہے ہیں بینہ وجہ کسی ایک انسان کو مارتے ہو تو اس کا مننگ یہ ہے اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سارے انسانیت کو بھی ختل کرو پھر بھی اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے کبھی بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا اگر آپ بینہ وجہ ایک انسانیت کو مارتے ہو ایک انسان کو مارتے ہو یہ لوگ ایسا گندہ کام کر رہے ہیں آپ جذبات میں مت آؤ میری انڈین بھائے لوگ یہ لوگ اسلام کا نام یوز کر رہے ہیں اسلام کا نام بدرم کر رہے ہیں یہ لوگ گندے لوگ گندے کام کر رہے ہیں بس سمجھدار تو آپ ہو بس جو بھی دیسیجن آپ کا گورومنٹ لے گا تو آپ کا یہ جو افغان بائے آپ لوگوں کے ساتھ بس ایک ساتھ کڑا ہے ایک ایک لائن میں بس چلتا ہوں زیادہ نہیں بولوں گا زیادہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں دعاوں میں یاد رکھو آپ لوگ اور امی کو سلام بس اللہ کرے بس یہ لڑائی ختم بس یہی ہے میری مسیج موسیقی